اسلام علیکم hi everyone welcome to my channel تو کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ چکن کے ساتھ ہم بنائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں بنانی آج کی ریسپی جو ہم بنا رہے ہیں وہ چکن کڑھی ہے with black pepper آپ اس کو چکن کڑاہی بھی کہہ سکتے ہیں with black pepper آپ کی مرضی آپ اس ڈش کو جو بھی نام دے سکیں لیکن یہ آج ہم جو ڈش میں بنائیں گے یہ کالی مرش میں بنائیں گی بہت مزیدار تیار ہوتی ہے اور ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ اس کو چکن میں بنائیں یا مٹن میں بنائیں دونوں میں بہت زبردست فلیور آتا ہے تو اب ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں بنانا تو سب سے پہلے بہت ایزی میٹھٹ ہے اس کا بنانے کا لیکن ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا اور اس کے لیے سب پہلے ہم نے پورٹ جو ہے سٹوف پر رکھا ہے اور اس کے لیے فلیم دیفینیٹلی اور اس میں ہم آئل ڈالیں گے وان فورتھ کپ وان فورتھ کپ ڈال دی ہے میں نے اس کے اندر اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز ہی میں نے لیا ہے ایک لارڈ سائز کا چکن جو ہے میرے پاس وان کیجی ہے تو اس کے مطابق میں نے بڑے سائز کا ایک پیاز ڈی ہے اگر آپ کی مرضی اگر چھوٹا آپ کے پاس ہیں پیاز تو آپ دو ڈالیں ان کو میں نے بالکل فائلی چوب کی ہے جس طرح ہم آملیٹ کے لیے بناتے ہیں اس کو میں ڈالوں گی اس کے اندر آئل میں اور جو ہمارا پاس ادرک ہے یہ ہم نے ٹو ٹیبل سپونج اتنی لیا ہے اور میں نے کہا کہ میں فریش ہی یوز کر رہی ہوں تو اس لئے میں اس کی بھی پیسٹ بناوں گی اور جو گارلک ہے یہ میں نے ٹین کلوف لیا ہے ادرک اور جو گارلک ہے ان کو میں پیسٹ بنا لوں گے بھی فریش اور تین ٹوماٹر اس میں جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے جو تھوڑ اسی گارنش کے لیے ادرک کاٹی ہوئی ہے وہ اور چار گرین چلیز ہم یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایک پیالی دہیں بھی ایٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کی مرضی ہے ٹو ٹیبل سپون یا ٹری ٹیبل سپون آپ کریم بھی یوز کر رہے ہیں اس کے اندر تو چکن ہے ایک ہے جی تو اب ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں آئل کرم ہو گئے تھا ہم اس میں پیاس ڈال کے اس کو لائٹ پنگ سا کریں گے پیاز لائٹ پنگ کوڑے ہم ادرک اور لسن کو پیسٹ کی پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ چکن کی ریسپی جو ہے بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بیس منٹ کے اندر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں رمضان کے لیے بیسٹ یہ افتار اور سہری دونوں کے لیے بیس سالن ہے یہ اور کیونکہ ڈرائے سالن ہے تو یہ سب کو ہی پسند آتا ہے آپ کو ہوتا ہے رمضان شریف میں زیادہ جو کڑی والی چیزوں ہوتی ہیں وہ کھانے کو دل کرتا ہے روٹی کے ساتھ یا رائس کے ساتھ تو بس یہ بیس منٹ میں جٹ پر تیار ہونے والی جو چکن ہم بنا رہے ہیں آج بلیک پیپر کے ساتھ اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور ادھر ہمارا جو ہے پیاس لائٹ پنک ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا ہے چکن اور ساتھ ادرک اور لسن کی پیسٹ چکن کو میں نے نورمل سائز کے پیسز میں کٹ کروایا ہوا ہے چکن ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں اپنے ادرک اور لسن کی پیسٹ ڈال کر چکن کو تین منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے بونیں گے لسن ادرک کی پیسٹ بھی میں نے ڈال دیا ہے لسن ادرک کی پیسٹ بھی میں نے ڈال دیا ہے لسلیم کو ہم نے اس وقت میریم ٹو ہائی رکھنا ہے اور اس کو ہم نے اب تین منٹ کے لیے لسن ادرک کے ساتھ بوننا ہے اور یہاں آپ چکن کو نسٹا ندرک کے ساتھ فرائی ہوئے تین منٹ ہو گئے اور اس وقت بنا گیا چکن اب اس کے اندر آپ اپنے سپائسز ڈال کریں گے تو سب تطارے ڈالتے ہیں ناما پیس کے مطابق ایڈ کریں اپنے میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالے مرچ یہ بھی میں ون ٹی سپون ڈالوں گی آپ کی مرضی ہے آپ کتنا ڈالنا جائیں پیس کے مطابق ایڈ کریں ساتھی اس میں ڈالیں گے پیسا ہوا بھنا ہوا زیرہ وہ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اس کے لائے اس میں جائیں گے ہلدی ہاپ ٹی سپون جائے گی اور ساتھی اس کے اندر ہم نے ڈال لائیں سوکا دھنیا پودر وہ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون ان سب چیزوں کو ڈال کے ساتھی ہم نے اب اس میں ٹماتر جو تھے وہ میں نے کٹنی ہے ہم اسے رفلی چوب کرنے وہ ڈال دیں اور اس کو ہم ایک دفعہ مکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں دہی بھی ایڈ کرنی ہے ون کپ فلیم کو میں نے اس وقت میڈیم کر دیا ہوا ہے اور یہ ٹماتر ڈال لیں سارے مسالے ڈال گئے ہیں اب اس میں ہم نے ساتھی ایک کپ دہی کو پھینٹ کے ڈال دینا ہے اور پھر ہم دہی ڈال کر اس کو کور کر دیں گے تقریبا ہم اس کو دس منٹ کے لیے بس پکائیں گے انشاءاللہ دس منٹ میں چکن بھی گل جائے گا اور ٹرماتر بھی گل جائیں گے دہی کا پانی بھی ڈائی ہو جائے گا اور سب سے اینڈ پہ ہم نے کریم ڈال لی ہے اس میں تو دہی کو پھینٹ کے اس میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ٹیبل سپون کے مطابق ڈالیں گے تو ٹیبل سپون آپ تقریباً ڈالیں اور میں ایدر ڈال رہی اس کو پھینٹ کیا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور دہی کوشش کیا کریں کہ گاڑی والی دہی آپ جوز کریں تو ان کو کر لیتے ہیں ہم اچھے سے میکس اور اب سو کور کر دیتے ہیں اور دس منٹ کے بعد ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے بیچ میں سٹر کرتے رہیں گے ایک دو دفعہ تاکہ سارا چکن جو آیا اچھے طریقے سے کوککو مزیدار سی بیک پیپر کے ساتھ چکن کری ہے یا چکن کرائی ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں تین سے چار منٹ میں یہ مشروع لےڈی ہو جائے گی ساتھ ساتھی میں اپنا میٹھا بھی تیار کر رہی ہوں اور یہ میٹھا میں تیار کر رہی ہوں سوائیوں کے ساتھ بہت جلتی کوئی کہیے بھی اور اگر جس طرح کے افتاری کے بعد کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا تو یہ بہت جلتی سے پانچ منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جاتی ہے سوائیاں اور آپ جب ایت پہ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو اس کا لنک میں آپ کے ساتھ پین کر دوں گی یا دسکرکشن بوکس میں شیئر کر دوں گی اس کی کمپلیٹ ریسپی کیونکہ یہ میں اپنے چینل پر پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں تو آج میں اپنے دوپیل میں لنچ میں چکن کرائی کے ساتھ میٹھا جو بنا رہی ہوں وہ میں سوائیوں کی کھیر بنا رہی ہوں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ اس کو لائک پک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی فرنسا شیئر کریں تینکیو سو مچ چکن کا پانی ماشرہ سے ڈرائے ہو گیا اور ساری گریوی اچھے سے بن گیا یا آئل جو ہے آپ دیکھیں اس وقت سیپررڈ ہو گیا تو آپ اس وقت اس کے اندر اپنے واقعی چیزیں ایڈ کر دیں دنیا ایڈ کریں ہم اس کے اندر اور ادرا کو ایڈ کریں گے گرین چلیز کو ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر کریم ڈال کے تو بس ایک ایک منٹ کنے ہم اس کو کوپ کریں گے بہت زیادہ ہم نے کریم کو کوپ نہیں کرنا دنیا ڈالیں آپ اس کے اندر زیادہ سارا اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی ادرا کے فیو سلائسز اور گرین چلیز ڈال دیتے ہیں صحبت والی آپ کی مرضی ہے اس میں ہم ایڈ کر رہی ہیں کریم 3 ٹیبل سپو میں ایڈ کر رہی ہوں اور اب ان سب چیزوں کو ڈال کے تو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے بس اس کو میں دم پہ رہنے دوں گی پڑا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک اور یہ ہے ہمارے مزے دار سے چکن بلیک پیپر کے ساتھ جو ہم نے کری یا کراہی کو تیار کیا ہے یہ ہے ماشاءاللہ سے اس کی مزے دار سی ایک لک اور آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ رائز جس کے ساتھ بھی آپ اس کو چاہی انجوائے کریں بہت ٹیسٹی تیار ہوتی ہے اور جب آپ اس کو بنائیں تو پلیس کائیل لی مجھ ضرور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی آج یہ ریسپی انشاءاللہ تعالی کس اور نئی ریسپی کے ساتھ نئے لگ کے ساتھ پھر آنگی اور یہاں میں نے ساتھ ہی تیار کر لیا اپنی سوائیوں کی کھیر اس کو میں ڈیکوریٹ کروں گی آلمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی یہ بہت لائٹ اس کا ایک فیلنگ ہے کھا کر اس کو بہت ہیوی پان فیل نہیں ہوتا باری پان نہیں محسوس ہوتا بہت لائٹ سا فیل ہوتا ہے بہت لائٹ میٹ ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا میں اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی موسیقی موسیقی موسیقی